اب آپ کی سکرین پہ ہی ایک سکرین شاٹ چلا رہا ہوں میں آپ دیکھ لیں اس کو غور سے یہ مجھے تقریباً آٹھ سے دس لوگوں نے بھیجا ہے اب آپ یار یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا یہ ہوا ہے کہ کینیڈا کا فارم برکر ویزا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا ہماری ایک سیریز چل رہی ہے ہم ایسے کنٹریز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن میں جوب سیکٹرز تو آویلیبل ہیں لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے یا لوگ وہاں پہ اپلائے نہیں کر رہے کیونکہ ہر بندے کا رجحان جو ہے بڑے کنٹریز کینیڈا یو ایسے کی جانب ہے ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ سینٹرل امریکہ ایون کے یورپ میں بھی ایسے کنٹریز موجود ہیں جہاں پہ جوبز بھی ہیں جوب سیکٹرز بھی ہیں لوگ اپلائے نہیں کر رہے کیا لوگوں کو اتنا پتا نہیں ہے میری کوشش ہے میں آپ کو ایسے کنٹریز کی انفرمیشن ڈیپلی دھوں ورک پرمٹس کی اور نیشنیلٹیز کے بارے میں بھی تاکہ آپ ان میں ٹرائے کر سکیں اور آپ کے ورک پرمٹس ملنے کے چانسز آپ کو بڑھ سکیں آلیڈی کافی ٹاپکس پہ ویڈیوز کافی کنٹریز پہ ویڈیوز بنا چکا ہوں ڈیٹیل سے اگر آپ نے بھی ویڈیوز نہیں دیکھی ڈیسکرپشن میں ان کے لنکس مل جائیں گے تو آج ہم جس کنٹری کے ورک پرمٹس کی ڈیٹیل جاننے والے ہیں اس کا نام ہے سیلورڈور سیلورڈور میں آپ کو ٹی آر سی اور ورک ویزا کیسے ملیں گے یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے جانیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اے ٹوز ساری چیزیں آپ بہت سانی سمجھ سکیں اچھا بہت سے دوست جو ہیں وہ چاہتے ہیں کینڈا یو ایس سے جو بڑے کنٹریز ہیں یو کے وغیرہ انہی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک مشورہ ہے یا پھر ان کے لیے ایک option ہے کہ یار یہ جو کنٹریز ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ job sectors کافی ہیں انڈسٹریل کنٹریز ہیں تو اگر آپ کے یہاں پہ جوب مل جاتی ہے آپ یہاں پہ رہ لیتے ہو سیلورڈور کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں اگر آپ ان کنٹریز میں سیٹل ہو جاتے ہیں ایک دو سال گزار لیتے ہیں آپ کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو پھر بڑے کنٹریز میں موو ہونا آپ کے لیے بہت ہی ایزی رہتا ہے آج ہم جس کنٹریز کے بارے پہ بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سیلورڈور سیلورڈور جو ہے یہ ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے سینٹرل امریکن کنٹری ہے اچھا ساؤتھ امریکن میں جو ساؤتھ ہے نورتھ ہے یا سینٹرل امریکن جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں زیادہ تر کنٹریز میں یو ایس ڈالر چلتا ہے اور آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ بھی یو ایس ڈالر میں ملتی ہے تو جو سیلور ڈالر ہے یہاں پہ بھی یو ایس ڈالر چلتا ہے اور آپ کو جو سیلری پیکیج ہے وہ کافی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یو ایس ڈالر میں ہی آپ کو سیلری ملتی ہے کنٹریز میں جانے کا بینفیٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ان کنٹریز میں ایک سے دو سال گزار لیتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کافی انکریز ہوتا ہے آپ کا سٹیٹس سینج ہو جاتا ہے اور پھر امریکہ میں سپیشلی امریکہ میں آپ کو سیٹل ہونے کے لیے بہت ایزی اپشن رہتا ہے کیونکہ آپ سینٹرل یا نورتھ یا ساؤتھ امریکہ میں وقت گزار چکے ہوتے ہیں آپ کا سٹیٹس وہاں پہ قائم رہ چکا ہوتا ہے تو امریکہ میں پھر سیٹل ہونے میں آپ کو پرابلم نہیں ہوتی اور ورک ویزا لینے میں بھی کوئی آپ کو ٹینشن نہیں رہتی اچھا ان ڈیمانڈ جوبز کی ذمہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ جو جوب سیکٹرز ہیں وہ زیادہ تر تین ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ایگری کلچر ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہے وہ فرنیچر اور میٹل ہے اور جو تھرڈ نمبر پہ ہے وہ ہے گاڑیوں کا یہاں پہ کافی کام ہے اچھا اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں ایگری کلچر میں ہے تو ایگری کلچر میں بھی آگے کئی سیکٹرز آ جاتے ہیں جیسے فروٹس یا جو ویجی ٹیبلز ہیں سبزیوں کو یا فروٹس کو اگانا توڑنا مویشیوں کی دیکھ بال ہے ایسے جتنے بھی ایگری کلچر کے سیکٹرز میں یہاں پہ بہت سیکٹرز آ جاتے ہیں آگے اسی طرح جو فرنیچر اور میٹل ہے اس میں آپ کو کئی آگے فیلڈز آ جاتی ہیں میٹل مطلب لوہی کی کئی انڈرسٹریز آ جاتی ہیں جن میں آزار بنتے ہیں یا ایسی مطلب میٹل سے لیٹی جتنی بھی اکپیشنز ہوتے ہیں وہ اس میں انکلیوڈ ہیں اسی طرح جو تھرڈ نمبر پہ ہے وہ ہے گاڑیوں کا یہاں پہ بہت کام ہے مطلب میکینکس ہیں اس کے لئے جتنے بھی اور گاڑیوں سے لیٹی کام ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ ان میں انکلیوڈ ہیں تو اگر ان تینوں جو آپ سیکٹرز میں سے آپ کا کوئی سیکٹر ہے ان تینوں اکپیشنز میں سے تو آپ کو لازمی یہاں پہ ٹرائے کرنا چاہیے اگر آپ ان تینوں جو سیکٹرز میں نے آپ کو تائے ان میں سے آپ کا کوئی بھی سیکٹر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ایک سی بی اور ایک کور لیٹر ایک انگلیش لینگویج میں اور ایک سپینیش لینگویج میں دونوں لینگویج میں اپنا سی بی اور کور لیٹر بنا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈسکریپشن میں جانا ہے ڈسکرپشن میں جو سیلوہ ڈور سے اپروڈ ویب سائٹس لنکس ہیں جوب پورٹلز ہیں وہاں پہ جاکے ان تینوں اکوپیشنز میں سے جوب سرچ کرنی ہے آپ کو جوب مل جاتی ہے وہاں پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کیسے کرنا ہے یا تو وہاں کمپنی نے ای میل دی ہے یا پھر کمپنی کی افیشل ویب سائٹ مل جائے گی وہاں پہ آپ نے ایک فارم فیل کر کے وہاں پہ اپنے لیے جوب کے لیے اپلائے کر لینا ہے اب جب آپ جوب آپ جو ریکوارمنٹس ہیں ایمپلائر کی وہ پوری کرتے ہیں تو آپ کو پھر انٹرویو آپ کا ہوتا ہے اور بعد میں آپ کو سیلیکشن آپ کی ہو جاتی ہے اب بات آتی ہے آپ کے ٹی آر سی اور ورک ویزا کی اچھا اس کا تھوڑا سا آپ کو پرسیس سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو ایمپلائر ورک پرمٹ دے گا ورک اپروول دے گا ورک پرمٹ کی اس کے درہو آپ نے اپنا ورک ویزا اپلائے کرنا ہے جو کہ ایمبیسی میں کرنا ہے وہاں پہ کچھ فیز پی کرنی ہے جو بھی ایمبیسی کہے گی اور آپ نے ڈریکٹلی ایمبیسی کو فیز دینی ہے اپنا ورک ویزا اپلائے کر کے پھر اس ورک ویزا کے درہو جانا ہے آپ نے سیلورڈور وہاں پہ جا کے اپنے لیے ایک سال کی اپنے ٹی آر سی اپلائے کرنی ہے ٹی آر سی اور ورک ویزا لے کے آپ اپنی جوب کر سکتے ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ پھر جب آپ کی ایک سال آپ کو کمپلیٹ ہو جائے دور کا اس حوالے سے اچھا یہاں پہ میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ایگری کلچر سیکٹر میں کافی جوبز آوریبل ہیں تو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا جو کہ ایگری کلچر سے لیٹل لوگ ہیں جو ورک ویزا آپ نے اپلائے کرنا ہے ایمبیسی میں اس کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے ان کی لسٹ جو ہے وہ سکرین پہ فلیش کر رہی ہے آپ نے یہاں پہ یہ جو ڈاکومنٹس سکرین پہ چل رہے ہیں یہ اپنے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جانے ہیں ایمبیسی میں اور ڈریکٹلی وہاں پہ فیز پے کر کے اپنا ورک ویزا اپلائے کر لینا ہے اور ورک ویزا پہ آپ نے جانا ہے سیلورڈور اور وہاں پہ جا کے ٹی آر سے اپلائے کرنی ہے ڈاکومنٹس میں میں آپ کو بتا دیئے اب جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلی چیز دیکھیں یہ جتنے بھی امپلائیمنٹ ورک پرمٹس ہوتے ہیں یار مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں ابھی میں آگے آپ کو ایک چیز بھی بہت امپورٹنٹ دکھاؤں گا دیکھیں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار بھائی ہم مجھ سے امپلائیر اتنے پیسے مانگ رہا ہے مجھ سے اتنے کوئی بھی امپلائیر آپ سے پیسہ نہیں مانگتا ایک روپیہ بھی آپ نے کسی کو پی نہیں کرنا ہوتا جو بھی ایک فیس ہوتی ہے ویزا کی وہ آپ نے ڈریکٹ ایمبیسی کو پی کرنی ہوتی ہے خود جا کے ایمبیسی میں کسی آپ نے تھرڈ پارٹی کو آن لائن نہیں پی کرنی کسی تھرڈ پارٹی کو آپ نے کسی بندے کو پیسے دینے نہیں ہے کیونکہ امپلائیر یہ سارا جتنا بھی ورک ویزا کا یا ورک پرمٹ کا جو سین کا ہوتا ہے وہ سارا امپلائیر اپنی طرف سے کرتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو یوز کرنا ہے آپ نے امپلائیر کو یوز نہیں کرنا ہے امپلائیر کو آپ کی ضرورت ہے جو اتنی بھی پیمنٹ وغیرہ ہے وہ خود کرتا ہے آپ کو صرف ایمبیسی کی فیس دینی ہوتی ہے جو کہ ایمبیسی میں ڈریکٹ لی آپ نے دینی ہے پہلی چیز تو ہوگئی یہ کلیر اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے جو ٹی آر سی آپ اپلائی کریں گے وہ بھی آپ نے فیس پی کرنی ہے مطلب ورک ویزا تو آپ نے یہاں سے آپ کو مل جائے گا امپلائیر سے جب آپ نے سیلورڈور جانا ہے وہاں پہ جو ٹی آر سی آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کی جو فیس ہے وہ بھی آپ نے پی کرنی ہوگی یہ بات دونوں چیزوں کا خیال رکھیں یہاں پہ آپ نے ورک ویزا کی امپلائیر کے علاوہ کسی کو فیس نہیں دینی اور جو ٹی آر سی کی فیس ہے وہ بھی آپ نے تب دینی ہے وہاں پہ سیلورڈور میں امیگریشن آفیس جا کے جب آپ نے اپنی ٹی آر سی اپلائی کرنی ہے تب دینی ہے یہاں پہ آپ نے کسی کو کوئی پیمنٹ نہیں دینی اب آپ کی سکرین پہ ہی ایک سکرین شاٹ چلا رہا ہوں میں آپ دیکھ لیں اس کو غور سے یہ مجھے تقریباً آٹھ سے دس لوگوں نے بھیجا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا یہ ہوا ہے کہ کینیڈا کا فارم ورکر ویزا مطلب عوام کو اتنا فدو بنا رہے ہیں اب چیک کریں آپ کے کینیڈا کا آپ کو جلدی ویزا نہیں ملتا چاہے آپ کے اچھی ٹریول ہسٹری ہو بڑے بڑے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے بھی بڑے ہیں ٹریول ہسٹری بھی ہے ان کو ویزا ہی نہیں ملتا ویزا آپ کہہ لیں یا ٹورسٹ ویزا کہہ لیں تو یہ ڈریکٹلی بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ورک ویزا میرے پاس آیا ہے کینیڈا کے آپ مجھ سے لے لیں تو یار مطلب اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی ایک طرف پی ایم ہمارے جو ہیں ان کی تصویر لگائی ہے ایک طرف کینیڈا کے پریزننٹ کی لگائی ہے جسٹن ٹورو کی اور دونوں کا کمپیریزن کریں مطلب عمران خان کا کوئی لینا دینے ہی نہیں ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے حکومت کو ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے اب بہت سے ہمارے جو ویلیج ایریا کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑ جاتے ہیں اب بہت سے لوگ اس بینر کو دیکھ کے کانٹیکٹ کریں گے یہ یہاں پہ لکھا ہے ٹکٹ بھی فری ہے ویزا بھی فری ہے کریں گے وہ کیا اب بہر ہو رہے ہیں لیکن یہ امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا ہے اب لوگ یہ کیا کریں گے آپ نے بینر پڑھ لیا یہاں پہ لکھا ہے ویزا فری ٹکٹ فری سارا کچھ فری تو جب آپ نے یہ دیکھ رہا ہے آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے چیزیں دکھا کے اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے آپ سے کہنا ہے کہ ہم نے آپ کا سارا پرسس کر دیا ہے آپ کو ایک ویب سائیڈ جیلی ویب سائیڈ پہ لے جائیں گے وہاں پہ آپ کے نام کا ایک فارم نکال کے کہیں گے لیں جی ہمارا آپ کا جوب اپروول آ گیا ہے اور ہم نے تھوڑی سی فیس پے کرنی ہے ایڈوانس اب آپ کہیں گے کہ ہاں اب آپ کو یقین آجائے گا کیونکہ ویب سائیڈ کے تھرو ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو آپ کا جو نام آناؤنسور ہے انہی کی اپنی جیلی ہوتی ہے تو یہ آپ سے کہیں گے جی اب ہم نے فیس پے کرنی ہے ایڈوانس تو وہ دے دیں جب آپ نے فیس دے نہیں ہے اس کے بعد آپ کی فیس بھی ختم اور کوئی ویزا نہیں ہے وہ ویب سائیڈ بھی اگلے دن بند ہو جائے گی اور ویب سائیڈ کو چھ سات سو روپے میں بندہ خود ایزیلی اپرووب کروا لیتا ہے یہ ہر بندیوں کے پتہ ہے ڈیڑھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ لوٹ رہے ہیں تو ان کا تو کوئی نہیں جا رہا تو خدا رہا ایسی چیزوں سے بچ کے رہے یہ سبھی کچھ فراڈ ہے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ جتنے بھی سوائے ایمبیسی کا کوئی آپ کو ویزا نہیں دے سکتا کسی بندے کا کوئی باپ ایمبیسی میں نہیں بیٹھا جو آپ کا پاسپورٹ پڑھ کے سٹیمپے لگا کے ویزے دے رہا ہے تو یہ سارے فراڈ ہیں ان چیزوں سے مہتات رہے ہیں میرے پاس جیسے ہی یہ چیز آئی میں نے کہا آپ سے میں لازمی شیئر کروں گا تو آئی ہوپ یہ انفرمیٹی ویڈیو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ فل رہی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل رہی ہوئی تو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا ایوری ویزا یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل سبسکرائب کر لیں